اسلام علیکم نمشکار نمشتے آداب سسری اکال سارے ہندوستان اور افغانستان کے بہن بائیوں کے لیے اللہ کرے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہو مزے میں ہو خوش رہو اپنے فیملی بچوں کے ساتھ تو دوستو ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے میں پریشان ہوں یار میں ہسوں روں چلاوں کیا کرو یار کیا ڈرامے باز لوگوں یار کیا ڈرامہ باز میڈیا ہے پاکستان دوستو بات تراصل یہ ہے کہ پاکستان کے پی ام نے جو کل امریکہ یو این میں جو باتیں کی چلو باتیں تو کر لی اس نے زبردستی باتیں کروالی اس سے باجوا باجوا نہیں کہ بھائی تجھے یہ باتیں کر دی ہے پسا دیا بھائی کارٹون کو ہاں بھائی ایک بات بتاؤ پاکستان کے اندر اتنے سارے پی ام آئے سب لوگوں نے چوریاں ڈکیٹیاں کی باگ گئے پاکستان کے خزانے کر دی ہیں خالی بھائی درہا گوھر سے سنو بھائیوں بھائی کو ویڈیو کو تھوڑا جوڑو دوستو تو سب نے خزانے لوٹ کر خالی کر کر سب بھاگ گئے خزانے وزانے سے پیسے ویسے پاکستان کو کرزے میں ڈبا کے چھوڑ دیا اب ان کو پتہ تک کہ موڈی کی حکومت ہے اور موڈی آنے والا ہے کشمیر بھی جانے والا ہے اور پاکستان بھی بنے گا اندوستان تو بھائی اس سے پہلے ہم لوگ نکل جائیں تو وہ لوگ نکل گئے اب وہ بندہ جو پچیس سال سے گڑ گڑا رہا تھا کہ مجھے بھائی پی ایم بننا ہے پی ایم بننا ہے اس کو اینڈ ٹائم پہ لائے کے پی ایم بنا دیا جب آپ کوئی چائی پیتے ہیں انہیں لازٹ میں تھوڑی سی جو بچ جاتی ہے پھر آگے کر دیتے ہو چل یار یہ نہیں پینی تو لازٹ میں اس کو جائے کے پی ایم بنا دیا بھائی کیوں مروا رہے ہو اس بندے کو بھائی کرکٹر آدمی ہے تمہارے لیے کرکٹ جیتے ہیں اس نے کیوں مروا رہے ہو یار اس کو بھائی چھوڑ دو یار بھائی یار کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا عمران خان کے یہ کیل کچھ بھی عمران خان کے سمجھ میں نہیں آتا میرے کوئی عمران خان کی زندگی پہ افسوس آتا ہے کہ بھائی اس کی زندگی دیکھ اس کو کیا یار ربورٹ کی طرح چلا رہے ہیں تو چلیں دوستو بات تو یہ ہے کہ یو این کے اندر تو اس نے بہت بڑی بڑی باتیں کی اور اس کا ریپلائی تو مل گیا ہے انڈیا کی طرف سے لیکن جب پاکستان کے میڈیا نے اس کو اتنا لمبا اچھالا کہ بھائی عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر امت مسلمہ کا لیڈر بتاؤ یار دنیا میں کوئی ایسا مسلم لیڈر نہیں رہا عمران خانی رہ گیا تھا جس کو پانچ دن نہیں ہوئے سیاست میں جس کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر بنے گا یہاں پہ بھائی لوگوں نے پی ایش ڈی ہیں کی وی ہیں ڈاکٹرز ہیں شیخ الاسلام بیٹے ہوئے ہیں ڈگڑیاں حاصل کی ہیں لوگوں نے وہ سب بیکار ہو گئے پانچ دن سے آیا ہوا پاکستان کا پی ایم وہ پاکستان پوری دنیا کا امت مسلمہ کا لیڈر بن گیا کیا بات ہے یار اگر عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہوگا تو پٹان بھائی تو بھائی پوری دنیا کا لیڈر ہوگا بھائی تو چلیں دوستو بات دراصل یہ ہے اصلی ٹاپک پہ آتا ہوں جناب بیٹے بھاگنے کے لیے پاکستان ایرو پلین میں بیٹے ایرو پلین ہو گیا پس ایرو پلین ہو گیا پس بھائی ایرو پلین میں کوئی تقنیکی مشکل آ گیا تھا کوئی تقنیکی مشکل تھا تو بھائی پھر روکا پھر بٹایا پھر روکا تھا پاکستان کی میڈیا میں گڑ گڑا ہٹ ہونے لگ گئی چلانے لگ گئی عمران خان کو مارنے کا پلین بنائے کیا وہ نام کس پہ لگا رہے نام لگا رہے انڈیا اور امریکہ کی امبر خدا کے بندو ابھی وہ پاگل ہیں کیا وہ سپر پاور ہے یار وہ چاہے دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے کہ بیکاری کو اپنے ملک میں مارک ہے ہاں بھائی کوئی سمجھاؤ پاکستانی میڈیا کو یار کیا کرتے ہو تم لوگ وہ بچارے کو ڈھرا دیا وہ اتڑ گیا پلین سے اس نے قسم کالی میں نہیں جاؤں گا بھائی مجھے نہیں بھی آرک میں ہی رہنا ہے مجھے نہیں جانا پاکستان اب لوگ اسے بلا رہے کہ بھائی آجا پاکستان آجا بس کر یار ہو گیا تو نے دو تین راتیں گزار لی نہیں وہ ماں قسم وہ نہیں جائے گا دھرا دیا اس کو پاکستان کے کامپلیٹ سارے میڈیا چینلوں میں یہی بتا رہا جا رہا ہے کہ بھائی عمران حان کو خطرہ تھا اگر وہ جہاز میں بیٹھ تھے اور جہاز اڑ جاتا تو شاید اس کے جہاز کو ہٹ کر جاتے کوئی اور نام یہی ہے یا امریکہ کا نام لے رہے ہیں اور یا نریندرا مودی جی کہ یہ دونوں ملک جویں نہ مل کے اس کو ہٹ کریں گے بھائی خدا کے بندے سب سے پہلے ایک بات بتاؤں امریکہ کبھی بھی نہیں کرے گا ایسا کام ایک تو وہ اس کے اپنی کنٹری ہے واو اپنی کنٹری میں وہ کسی کو بھی ایسا نہیں مارتا دوسری بات یہ بھائی وہ کرزہ کون دے گا پھر میں دوں گا کل کو کل کو بھائی ٹرم آ کے میرا کو پکڑ لے گا بھائی تو دے دیں کرزہ محب کر دیں بھائی ہم بٹھان بھائی کو پکڑ لے گا چل بھائی بٹھان بھائی تو نکال کرزہ پاکستان کی اوپر ہمارا کرزہ ہے تو نکال ابے جسٹ چل یار کیا کرتے ہو یار پاکستان کی میڈیا عجیب میڈیا ہے یار پٹو میڈیا ہے سالی پلین میں ٹیکنیکل مشکل آ گیا تو پورے پاکستان کے نیوز میں یہی خبریں جب رہی ہے امران خان کو مارنے کا پلین ہر دو منٹ بعد ایک ایک ویڈیو آ رہی ہے ہر دو منٹ بعد اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اب امران خان پاکستان آئے گا تو وہاں پہ بھی اس کو سادان رہنا پڑے گا آگے پیچھے گاڑیا ہونی چاہیے اور سیکیورٹی اور مضبوط ہونی چاہیے اور سخت ہونی چاہیے تو بھائی ایک بات بتاؤ اتنی بات کرتے کیوں کہ پھر بات میں پتلونے ہلتی ہیں تمہاری اب بھائی اتنی بات کرو اتنی بات کرو جتنی اوقات ہو اوقات سے بڑھ کے بات کرو گے تو پھر رات کو نیند بھی نہیں آئے گی یا بتاؤ یار بندے کو لکھ کے دے دیا لے بھائی تجھے یہ پڑھنا ہے سارا لکھ کے دے دیا اور بھائی بندہ آیا اس نے بڑ 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 پلا 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 سارا پڑھ لیا بندے کو نینیاری دڑ کے مالے اللہ معاف کرے اللہ ایسا دندہ دکھائے ہم تو وہی بولتے ہیں کہ اتنا بولا کرو جتنا مو ہوتا ہے اتنی بات کیا کرو جتنے تمہارے اندر طاقت ہوتی ہے یا انسان جب ہمیشہ اپنے اوقات سے بڑھ کے جو بات کرتا ہے نا پھر بات میں پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا بڑھو کیا کہ میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی میری عمر دیکھو میری سیاست دیکھو اور میری باتیں دیکھو تو چلیں دوستو میں یہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں میں اس میں عمران خان کو کسروار نہیں ٹہراتا یہ ایک پولیٹکس ہے پاکستان کا کہ جو پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ ان کا پولیٹکس ہے وہ آرام سے بیٹے ہیں وہ آرام سے بیٹے ہیں وہ لوگوں کو مرواتے ہیں جو بھی جو بھی پی ایم آتا ہے وہ ان کو پہلے مرواتے ہیں حالانکہ جان دینے کے لیے سب سے پہلے سینہ ہوتی ہے ہر کنٹری میں لیکن پاکستان کی سینہ بڑی چالا آگے وہ پی جے بیٹی بھی آگے ربوٹوں کو چلا رہی ہے جل بھائی تو آگے ہو جائے اللہ معاف کرے یار نمران خان تو پس گیا بیچارہ کیا ہوگا تیرے لالے تو چلیں دوستو ہمیں پراوڈ ہے نرندرہ موڈی جی کے اوپر آج 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 آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ پاکستان نے ایسا ریکارڈ نہیں چھوڑا دنیا میں کہ وہ کسی کو مو دکھانے کے لائک ہو آج یورپ میں بروکسل میں ہر نئے روز ہر نئے روز وہاں پہ خود پاکستان کے پشتون بلوچ سندھی اور افغانستان کے لوگ سب ایک ساتھ مل کے یو این کے آگے ہر روز درنے دے رہے ہیں ہر روز وہاں پہ جلسے جلوسے نکال رہے ہیں دروازے کٹ کٹ آ رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے ہر دیش میں ثبوت کے ساتھ یہ نہیں کہ سب ناروں کے ساتھ ثبوت کے ساتھ ان لوگوں نے افغانستان میں کیا کیا انڈیا میں کیا کیا بنگلہ دیش میں کیا کیا سری لنکا میں کیا اپنے جتنے بھی پڑوسی دیش ہیں ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا 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 کر رہے ہیں بھائی ان کے دیکھو ان کے ان کے جو جو دہشتگرد جو جو تحریک ہے وہ مولوی تحریک ہے جو پاکستان میں وہ سب سے بڑے دہشت گردے ہیں وہی کرتے ہیں انہی سے ہی کرواتے ہیں وہ آج بھی چھلا رہے ہیں لشکرِ طیبہ اور لشکرِ جنگوی طالبان اور سپاہ صحابہ یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے پاکستان سے بنے ہیں سب پاکستان اور دکتہ کوئی نہیں ہے سب گاروں میں چھپے ہیں سب غاروں کے اندر ہیں سب غارے بنائی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر غاروں کے اندر چھپے ہیں ہیں وہی سے خبریں دے رہے ہیں افغانستان ابھی دیکھو ہمارا آج الیکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں نتائج بھی آ جائیں گے ریزلٹ آ جائے گا ہمارے ادھر الیکشن ہو رہے ہیں گانہ میں کجلی انکی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر وہی سے ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر لمحے میں یار یہ نہیں ہونا چاہیے ان کے گنڈا چھڑا ہوا ہے بھائی انہوں نے جو تحریک طالبان بنائی ہوئے ان کو یہ کان لے کے جائیں گے ان کو کھانا چاہیے روٹی چاہیے پیسہ چاہیے پاور چاہیے ان کو سلہ وغیرہ گنے سب کچھ چاہیے تو بھائی ان کو دینا پڑے گا تو ان کا ریکارڈ پوری دنیا کے آگے باتوں سے نہیں ہوتا خالی جو یہ نا مو سے گیس نکالنے سے نہیں ہوتا کر کے دکانے کا ہوتا ہے انشاءاللہ انڈیا افغانستان زندہ باد تا زندہ باد ہے زندہ باد رہے گا اور کشمیر انڈیا کا تا انڈیا کا ہے انڈیا کا رہے گا اور صبح سرحد جو پاکستان میں امو آباسین تک جو زمین ہے افغانستان کی تھی افغانستان کی ہے اور ہماری رہے گی انشاءاللہ افغانستان کی تو پاکستانیوں مو کے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا توڑا سا اور ویٹ کر لو 2020 یہ 19 ختم ہونے دو تمہارا قصہ ہی ختم اور 2023 میں 2023 میں پاکستان کا میپ ہی نہیں ہے دنیا کے نقشے میں آپ لوگ سیرچ کر لو جو نیا نقشہ بنا ہے دنیا کا اس میں پاکستان نہیں ہے تو جس جس سے زمینیں لیتی ہم لوگ انشاءاللہ واپس اپنی زمینیں لیں گے اور رہی بات پاکستان کے گلخانوں کی تو بھائی گلخان تو میں نے پہلے بھی کہا تھا قوم ہے پاکستان کے اندر ان کو بھائی ٹکی وٹی ساپ کرنے کے لیے ادھر ادھر بیج دیں گے کام کے لیے کم سے کم انسان ہے کانا وانا مل جائے گا تو چلیں دوستو اجازت دیں جہاں جہاں افغانستان کی اور ذرا پاکستان کی میڈیا کو غور سے دیکھ لو پینٹے گیلی ہو گئی ہیں ٹھکٹی نکل گئی ہے سال ہو گی ڈر کے بارے بھائی اتنی بات مت کیا کرو کہ بعد میں ٹھکٹی پا تلیو جائے تمہاری موسیقی موسیقی